سیرات گئے جب پورا گاؤں نیند کے آگوش میں کھویا تھا برجو اپنے گھر میں لالٹین جلائے ایک پرانی کتاب کے پننے پلٹنے میں ویست تھا وہ زمین میں سے بھاری بکسہ ملا تھا بکسے کو دیکھتے ہی برجو خوش ہو گیا اس نے مکان کی نیو کھوٹے مجدور کو کچھ روپے دیئے اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی ہدایت دے کر اسی پل وہاں سے اسے چلتا کر دیا وہ من ہی من بہت اتصاہی تھا اپنے پتا سے گڑے دھن کے بارے میں اس نے انیک کہانیاں سنی تھی اتصکتا ورش جیسے ہی اس نے بکسہ کھولا یہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا برجو نے تیجوری کھولی تو دیکھا کہ تیجوری کے اندر سندور سے کچھ پربوچ جیسی آکریتی بنائی ہوئی ہے اور اس آکریتی کے ٹھیک بیچوں بیچ اور تیجوری کو زمین نے گاڑنا پڑا سوچ میں ڈوبے ہوئے برجو نے جیسے ہی پستک کا پہلا پرشت کھولا اچانک ہی دھرتی ہلنے لگی اتنا بھائیانک بھکم کی گاؤں کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ باہر کی اور دور پڑے کچھ ہی دیر میں ری تیلیان بھی چلنے لگی اور اچھ گھنٹوں کے بعد سب کچھ پھر سے سامانے ہو گیا برجو بھی کتاب کو بھول توفان سے بھیڑے اپنی گرہستی دن بعد ارے اس کتاب کو تمہیں بھول ہی گیا تھا آج ہی دیکھتا ہوں آخر کیا ہے اس کتاب میں اپنی اچسکتہ کو وہ زیادہ دیر تک من کے بھیڈا نہیں دبا سکا اور لال تین جلا کر کتاب کے پنے پلٹنے لگا کتاب کچھ ادھوت لیپی میں لکھی ہوئی تھی کنٹو اتنا اوشی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی منتر لکھے گیا ہے بیچ بیچ پہ کچھ ویشش جنہ بھی امکیت تھے جنہوں کو دھیان سے دیکھنے پر اسے لگا جیسے کسی نے گرہن اکشتروں کا چتر بنایا ہوا ہے کچھ بھیانک چہرے بھی پستک کے بیبین پرشتروں پر امکیت تھے سر پر سنگ ایک اچھپلی جیسا چپٹا شریر اور لمرجو کے ریڑ کی ہڈی میں تھنڈک سی دارنے لگی درجو کی اس پستک کو پڑھنے کی اچسکتہ چرم پر پانچ گئی تھی اگلے کچھ اور پنے پلٹنے کے پششات اس نے پایا کہ آگے کی پستک ہندے میں لکھی ہوئی ہے وہ گمبیر ہو کر پستک کو پڑھنے لگا یہ پستک کوئی عام پستک نہیں ہے اس میں آج تک کی سب سے عدبود دیتی شکتی رکت پشاج کو بلانے اور اس سے لاب لینے کی بیدی ورنیت ہے پڑھنے کے بعد ہی برجو کا حلق سوکھنے لگا اور پسینا اس کے کانوں کو بھیگو ہونے لگا رومانچ اور بھائی کے مرشد بھاؤ کے ساتھ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا رکت پشاج ایک اتیادھیک شکتی شالی پشاج ہے ایک بار یدی اسے اپنے کابو میں کر لیا جائے تو یہ منوشیہ کو پوری دھرتی کا سوامی بنا سکتا ہے دھن دولت ایشوریہ کھیت کھڑیہان ایسی کوئی وستو نہیں جس پر یہ ویجی نہیں دلا سکتا برجو کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے علادین کے چراغ کے قصے سنے تو تھے کن دواز تو میں ایسا کوئی چراغ اس کے ہاتھ لگ جائے گا یہ اس نے سپنی میں بھی نہیں سوچا تھا لالچ نے اس کے دماغ پر پردہ ڈال دیا تھا پہلے برجو کو ایک مانو کھوپڑی کی ضرورت تھی آدھی رات کو ہی وہ شمشان بھومی میں مانو کھوپڑی کی تلاش میں نکل گیا کافی دیر تک بٹکنے کے بعد اسے ایک کھوپڑی مل ہی گئی کھوپڑی لے کر اس نے پستک میں بتائی ویدھی انوصار زمین پر پہلے کمکم سے ایک گھیرا بنایا اور پھر بیچوں بیچ کھوپڑی کو رکھ دیا کھوپڑی کے پاس ہی اس نے یک یا پرچھولی تھی اور پستک میں دیے گئے جیومیٹرکل آکرتیاں بنا لی کتاب میں بنی بھیانک دائتے کے آکرتے بھی اس نے زمین پر اوکیر لی تھی کتاب کھوڑ کر اب درجو نے منتروں کو پڑھنا شروع کر دیا پیڑ کی ڈال پر بیٹھے انوصار ناٹے کو چیرتی آواز کے ساتھ نسوں میں کمکم بھی بکھے رہے تھے اور دور جنگل سے سیاروں کے رونے کی بھیانک آواز سے کسی انہونی کا اندیشہ رہ گیا تھا اس نے ایک جھٹکے سے پاس میں رکھی چاکو سے اپنی انگلی کاٹ کر یگیا میں چڑھا دی برجو کی انگلی سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا خون کی بندوں سے خوپڑی کو سنان کرانے کے بعد اس نے کچھ بوندے اگنے میں کچھ بوندے ارپت کر دی برجو کی تنتر سادنا اب پوری ہو چکی تھی ایک آئیک اس کے گھر سے برطن گرنے کی آوازیں آنے لگی باہر سے کتوں کے رونے کی بد صورت آوازیں سنائے پڑھ رہی تھی برجو کے کمرے میں اچانک دھواں پھیلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے ایک آکرتے دکھائے پڑھنے لگی برجو کو اپنی آنکھوں پر ابھی بھی بروسہ نہیں ہو رہا تھا دھواں نماؤں آکرتے دیرے دیرے ایک بھائنک سا روپ لے رہی تھی یہ کوئی آٹھ فیٹ نوچہ دیکھتیا تھا جس کے شریر پر کوئی کھا نہیں تھی اس کے شریر کی مانس پیش یا بلکل صاف دکھائے پڑ رہی تھی موٹوں سے بہار تک نکلے ہوئے بڑے بڑے دات اور بینا بالو والا سینگ نماؤں سر یہ سب اتنا بیانک تھا کہ برجو اب اس رکت پشاش کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا مانو رکت کے گند مجھے تیری اور کھینچ رہی ہے بھوک اب مجھ سے برداش نہیں ہو رہی ہے مجھے یہاں بلا کر تنہیں بہت بڑی گلتی کر دی ہے یہ کیا بول رہے ہو تم لیکن لیکن پستک میں تو لکھا تھا کہ ہاتھ سے تجھے کیا لگتا ہے تو نے مجھے یہاں بلایا ہے مجھے پتا تھا تیرے جیسا کوئی نہ کوئی لالچی میرے بچھائے اس جھال میں ضرور پسے گا تکریبن سو سال پہلے کی بات ہے ہری پرساد نام کے ایک دیکھتی کو تندر ویدیا سکھنے کی جگیا سا ہوئی ویدیا سکھنے کے لیے اس نے ایک بہت سدھ اگھوری گروہ سے دکھشا لینے شروع کرتی جیسے جیسے وہ تندر ویدیا کے بارے میں جاننے لگا اسے پتا چلا کی بھوٹ پریک آتما کے اترکت بھی کچھ کالی شکتیاں ہوتی ہیں انہیں شکتیوں میں سے ایک ہوتی ہے رکت پشاش رکت پشاش ہر اماوسیا کے دن شکار کرتے ہیں اور مانو رکت پی کر اپنی پیاس مٹاتے ہیں رکت کا پرلو بندے کر انہیں دھرتے پر بلائے جا سکتا ہے اگر وہی کسی کے بس میں ہو جائے تو من جہاں وردان پرابت کیا جا سکتا ہے گروہ جی کی بتائی ساری باتیں ہری پرساد ایک کلم کے مدد سے کاغذ پر لکھنے لگا جب گروہ راہو شنی اور کیتو ایک ہی ریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ پیشاشک نکشتر کہلاتا ہے اس نکشتر میں یدی یکت پشاش کا آوہن کیا جائے تو وہ پرکٹ ہو سکتا ہے لگتا ہے اتنے سمائے سے سکھی ہوئی ویدھیا کی پرکشن کا سمائے آ گیا ہے کیوں نہ میں رکت پشاش کو بلا کر اپنے ساتھ رکھ لوں اور اس سے دھن دولت ایشواج کی مان کروں ہری پرساد نے گروہ جی کی پوری بات سمجھے بنا ہی پیشاشک نکشتر میں تنترا منتر کی سہائتہ سے رکت پشاش کا آوہن کر دیا کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا ہری پرساد یہ سمجھ نہیں سکا کہ اتنے بھیانت پشاش کو بار بار مانو رکت لا کر دینا اتنا آسان نہیں ہے اگر مانو رکت نہ ملے تو وہ بھوک سے وچلیت ہو کر اپنا سرکشہ گھیرا توڑ کر بہا نکل جاتا ہے اور اس پرکار اس کے مارگ میں جو بھی آتا ہے وہ اس کے شرر کا کترا کترا خون چوس لیتا ہے ہری پرساد کے بلانے پر رکت پشاش اس کی سامنے پرکٹ ہو گیا ہری پرساد نے گروہ جی کی بتائی ویدیا کا پرائیوک کر کے ایک سرکشہ گھیرا بنایا اور رکت پشاش کو اس گھیرے میں رہنے کے لیے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے جلدی سے مجھے کوئی مانو لا کر دو نہیں تو میں تمہارا شکار کر لوں گا رکت پشاش کی بات سن کر ہری پرساد کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی وہ دوڑتے ہوئے شمشان بھومی سے بہاں نکل گیا کچھ دوری پر ایک قریب پھکھاری پیر کے نیچے سویا ہوا اسے دکھائے دیا ہری پرساد نے اسے جگایا اور کہا دیکھو میری ماں بہت بیمار ہے شمشان بھومی کے پاس زمین پر گیری پڑی ہے اسے اٹھانے میں میری مدد کر دوں گی پلیس وہ آدمی ہری پرساد کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ شمشان بھومی میں پہنچ گیا وہاں سامنے ایک بھیانک پیشاج کو کھڑا دیکھ کر اس کے رونگ پہ کھڑے ہو گئے پیشاج کے بدن میں سیکڑوں گھینوں نے کیڑے رہے تھے اور شریر کی مانس پیشی ابدالکل صاف دکھائی دے رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کے شریر سے خال کھینچ لی گئی ہو پیشاج کو دیکھ کر بھکاری اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگا تبھی اس پیشاج کے شریر سے کچھ کیڑے رہنگتے ہوئے بھکاری کے شریر پر چڑ گئے اور اس کا خون چوستے لگے بھکاری پوری طاقت لگا کر چیک رہا تھا درد کی کارانہ بو کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا تبھی بھکاری نے اپنے لمبے ہاتھوں سے بھکاری کی گردن پکڑی اور اسے گھسیٹ کر اپنے پاس لیایا بھکاری کو درد سے دڑپتا دیکھ وہ زور زور سے ہستے لگا اگلی ہی پل اس نے اپنے شریر پر رہنگتے کیڑوں کو اس پیخارے کے اوپر چھوڑ دیا اس کے شریر کے ہر حصے پر اب بے خون چوستے والے کیڑے چپک چکے تھے کچھ ہی دیر میں ان کیڑوں نے اس کے شریر کا بھون بھون خون نچوڑ لیا اس کے بعد وہ پیشاج کے شریر میں واپس سلے گئے کچھ دیر بعد ہم تم نے مجھے خوش کیا ہے بولو بولو کیا مانگتے ہو میں 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 چاہتا ہوں تم مجھے دھیر سارا دھن لہ کر دو رکت پیشاج ہری پرساد کی بات سن کر ہوا میں ہاتھ کھما کر اسے دھیروں سونے کے سکھے دے دیتا ہے اب وہ ہر اماوسیا کو رکت پیشاج کو ایک شکار لہ کر دیتا اور بدلے میں ایک بردان لے کر وہاں سے چلا جاتا دیرے دیرے گاؤں میں لوگوں کو ہری پرساد پر شک ہونے لگا دیکھو دیکھو گاؤں کی لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے اب کچھ دنوں تک میں تمہیں کوئی شکار نہیں دے پاؤں گا اگر میں نے بھوجن نہیں دیا تو میرے شریر پر رنگتے یہ کیڑے مجھے کھا جائیں گے جاؤ اور جا کر بھوجن لے کر آؤ نہیں تو آج تم ہی میرا بھوجن بنو گے رکت پشاج کے بات سن کر ہری پرساد بہت ڈر جاتا ہے اب اسے کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا گاؤں کے لوگوں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا اب کوئی بھی اس کے باتوں میں نہیں آنے والا تھا کوئی اور راستہ نہ دیکھ وہ روتے ہوئے گرو جی کے پاس پہنچ جاتا ہے مجھے معاف کر دیجئے گرو جی میں نے آپ کے دیئے گنان اور ویدھیا کا دور اپیو کیا ہے اب وہ رکت پشاج بھوجن مانگ رہا ہے اگر میں نے اسے بھوجن نہیں دیا تو وہ پہلے مجھے مار کر میرا رکت پیے گا اور اس کے بعد گاؤں میں جا کر سب کچھ تباہ کر دے گا کچھ کیجئے گرو جی کچھ کیجئے نہیں تم نے بہت بڑا اپراد کیا ہے اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا گرو جی ہری پرساد کو تو لوٹا دیتے ہیں کین تو وہ جانتے تھے کہ آج چندرگرہن کی رات ہے ایک رکت پشاج کو صرف چندرگرہن کے دن ہی اس کے لوگ میں واپس بھی جا جا سکتا ہے اس لئے بھی اپنی کچھیاں کے باہر چندرگرہن لگتے ہی رکت پشاج کی شکتیاں کم کرنے کی ویتھی کرنے لگتے ہیں دوسری اور ہری پرساد ہتا شکر پشاج کی پاس آتا ہے دیکھو دیکھو اب میں تمہارے بھوجن کا پربند نہیں کر پاؤں گا مجھے تمہارا دھن نہیں چاہیے اب جانے دو جانے دو مجھے اور تم بھی اپنے ستھان پر لوٹ جاؤ گروہ جی کے ویتھی شروع کرنے کی کارن رکت پشاج خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا جیسے ہی ہری پرساد اس کے سامنے آیا وہ درد سے چھٹ پٹاتے ہوئے زمین پر گر پھا رکت پشاج کو اپنا انت سامنے دکھائی دے رہا تھا اگر تُو چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں تو تُو اپنی اس تنتر کی کتاب میں وہ لکھ جو میں تجھے کہتا ہوں اپنے پران بچانے کے لیے ہری پرساد اس کتاب میں لکھے منتروں اور ویدھیوں کا غلط ارث لکھ دیتا ہے اور ایک بکسر میں بند کر کے زمین میں گار دیتا ہے تاکہ آج نہیں تو کل کوئی کتاب پڑھ کر لالچ میں رکت پشاج کو تنتر ویدھی سے واپس بلالے چندرگرہن سے کھشین ہو چکی رکت پشاج کی شکتیوں کا فائدہ اٹھا کر گرو جی نے اسے اس لوگ سے بہار بیج دیا تب سے آج تک رکت پشاج واپس اس دنیا میں آنے کا مارک ڈھونڈ رہا تھا آج برجوں کے لالچ کے کارانے ایک بار پھر سے رکت پشاج دھرتی پر اپنا آتنگ پھیلانے آ گیا تھا بہت دنوں سے کسی کا رکت نہیں پیا اب میرا انتظار ختم ہوا اس سے پہلے کہ برجوں وہاں سے بھاگ پاتا پشاج کے لمبے ناکھوں اور داتوں نے اس کے شرر کو چکڑ لیا اور اس کے شرر سے کھون چوس کر اس کے نیلے پڑ چکے شرر کو ہوا میں اچھال دیا رکت پشاج کی بھوک برجوں کا رکت پینے کے بعد اور بھی ادھیک پڑ گئی تھی اب تو رکت پشاج دن کے اجالے میں برجوں کے گھر میں چھپا رہتا اور رات ہوتی ہی کبھی کوئی انسان تو کبھی جانور کا کھون پی کر اسے مار ڈالتا تھا سبا اور تراہی مام مچ گیا تھا جب ہر روز کوئی نہ کوئی لاش رہت سے مہتنے کیسے پائی جانے لگی تو گاؤں کی لوگ مل کر ایک اگھوری سادو کی پاس گئے سادو نے اپنی شکتیوں کو کندرک کر سارا سچ پتا لگا لیا اور ایک صد تابیج بنا کر برجوں کے گھر کی اور چل پڑا جانے سے پہلے اس نے اپنی کشیشے کو کچھ سمجھایا اور پھر عشور کا دھیان کر کے وہ نکل پڑا سادو کو اتنا تو سمجھ میں آہی چکا تھا کہ اس گاؤں میں کسی پشاج کا سایا ہے درجوں کے گھر میں قدم رکھتے ہی سادو کو جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چھٹک کر دور جا گے رہا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ اس کے شریر کی ایک حصے میں لکوہ مار گیا تھا وہ ابھی بھی اپنے کارے کے لیے سنکل پک تھا پھر سٹھتے ہوئے اس نے پھر سے گھر کے بیتر پروش کیا سامنے سے پشاج گردن تیری کر کے چھپکلی کی طرح زمین پر سرکھتے ہوئے باہر میں گیا چلا جایا اسے چلا جا سادو نے پشاج کے پاس مہنچنے کا پرائط نہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی ساتھ کھڑی دیوار بھر پھنا کر اس پر گر پڑی پشاج کا اٹھان سوادہ ورہ نے گھنچا اور سادو کی اسی پل موت ہو کر گاؤں والے دور کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے سادو بابا کی موت کے خبر سنتے ہی ان کے ششے نے پورے گاؤں کو اکھٹا کیا اور کہا گرو جی کو شاید پشاج کی شکتی کا اندازہ تھا اسی لیے وہاں مجھے ایک انتیم اپائی بتا کر گیا ہے گرو جی کے انسار پشاج کو اب تک کروٹ آ چکا ہوگا وہ ہم سبھی کو ہماری گند سے پہچانتا ہے ہم یہاں گاؤں چھوڑ کر جہاں بھی جائیں گے وہ ہمارے پیچھے پیچھے وہاں آ جائے گا اور اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اسے اسی گاؤں کے بھیتر باندھنا ہوگا بھائیو یہ بلیدان کا دن ہے ہم سبھی کو اپنے گھروں کی قربانی دینی ہوگی کیونکہ جتنے لوگوں کا رکت اسے ملے گا اس کی شکتی بڑھتی جائے گی اور اس طرح یہ پوری دھرتی کا سوامی بن جائے گا اس لیے آج رات ہی ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے گرو جی کے بتائے انسار سب سے پہلے گاؤں کی لوگوں نے برجو کے گھر میں آگ لگا دی تاکہ وہ کتاب نشٹ ہو جائے اس کے بعد ان سبھی نے ساموہی کرپ سے گاؤں چھوڑ کر گھروں میں آگ لگا دی گاؤں والوں کی جانے کے بعد پیشاج ایک گھر سے دوسرے گھر کھومتا رہا لیکن اسے کوئی بھی جیوک مانو نہیں دکھائے پڑا آنکھ میں لمبے زمیں تک کوئی شکار نہ ملنے پر وہ سبت عوضہ میں پانچ گیا پیشاج نے گاؤں کی سیما پار کرنے کا بھی بہت پریاس کیا کندو بابا نے سندھیوں سے اپنی مرتی پوروے ہی پورے گاؤں کی سیما کو ہنمان بابا کی بھبوت سے سپرش کرا کر کلیت کر دیا تھا آتا ہاں وہ اس گاؤں سے کبھی بھی بہاہن نہیں نکل پایا کہتے ہیں وہ رکت پیشاج ابھی بھی اس گاؤں کی سیما میں قید ہے اس گاؤں میں ویران ہو چکے مکانوں کے کھندہر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں